السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایٹس سامبال احمد ایر اگین ویل گائز الحمدللہ یہ اس کی کمشننگ آج کمپیٹ ہو گئی ہے یہ ہم نے لگایا تھا 40 کلو وارٹس انورٹر کے ساتھ 48 کلو وارٹس کے ہم نے سولر پینل سنس میں لگایا تھے اور اس کو ہم نے کلینڈ سے کلینڈ نے پلکے اس کو ٹریک کروا دیا ہے اور اس پر ایک ایسی لگ جائے گا تاکہ ہماری بیٹری بینک اور سولر انورٹرز جو ہیں وہ کول اور تقریباً بلو 30 ڈگری پر اوپریشنل ہوں جس سے ہمارے بیٹری بینک کی بھی لائیو بڑھے گیا اور انورٹرز کی بھی شور اچھا اس میں اس انورٹرز میں ہم نے دو الگ الگ ٹیپس کی پی ویز کنیکٹ کی ہیں انورٹر نمبر نمبر 1 میں اور انورٹر نمبر 2 میں جو ہم نے پی وی کنیکٹ کی ہے اے سولر تین سو بیس وارٹس 76 نمبر پینل ہم نے کنیکٹ کی ہیں دونوں میں ڈیوائیڈ کر کے اور انورٹر نمبر 3 اور انورٹر نمبر 4 میں ہم نے سولر پینل کنیکٹ کی ہیں لونجی منو پرک اور انورٹر نمبر ہم نے کنیکٹ کی ہے اچھا یہ وابڈا انپوٹ کی کمائنر باکس ہے وارٹیج ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں جو آنے چاہیے یہ اس کی بزبار ہے بزبار پہ ہم نے اس کو کمبائن کیا ہے اس پہ ہم نے 16 ایم کی کیبل یوز کی ہے اور ٹائنز کا میٹر یوز کی ہے ہم نے اس پہ ایم 06 یہ مین ٹائم ہمیں والٹ فیس ٹو فیس والٹ اور ایم بیر بتا رہا ہوتا ہے اور یہ اس کے کنیکٹن ہیں اس پہ بھی مارکن کی ہوئی ہم نے اس پہ لکس لگائے ہیں اور لکس کے اوپر ہم نے سلیوز لگائی ہیں ہیٹ سلیوز لگائی ہیں اور یہ ہمارے آؤٹپٹ سولہ آؤٹپٹ کی ڈیسٹیویشن باکس ہے ڈیسٹیویشن باکس ہے ہیٹ سلیوز لگائی ہیں ہے ڈیسٹیویشن باکس ہے ڈیسٹیویشن باکس پہ ڈیسٹیویشن باکس ہے سیم اس کو ہم نے بز بار کے دور کنیک کیا ہے چکائز ہم نے جتنے بھی اپنے ایسی سے لیٹیڈ ڈسٹیبیشن باکسز لگائے ہیں وہ سب ہم نے سیپریٹ لی اٹھ کیے یہ ہمارا گراؤنڈ کا ڈسٹیبیشن باکس ہے یہ ڈیسی گراؤنڈ کا ہے اور یہ ایسی گراؤنڈ کا باکس ہے ہر باکس سیپریٹ لی جو ہے وہ ہم نے کنیکٹ کیا ہوئے گراؤنڈ اپنے گراؤنڈ کی کمبائنر باکس میں یہ انورٹر نمبر چار کا ڈسٹیبیشن باکس ہے ایسی کا انورٹر نمبر تین کا ہے یہ انورٹر نمبر دو کا ہے اور یہ انورٹر نمبر ایک کا ہے اچھا اس پر ہم نے جو بریکرز یوز کیے ہیں وہ کیے ہیں شنیڈر کے آئی سی سکسی این سی فورٹی ایمپیر یوز کیا ہے ہم نے اس کی سولر کی انپوٹ پر انورٹر کی اور انورٹر کی آوٹپٹ پر ہم نے یوز کیا ہے سیم آئی سی این آئی سی سکسی این سی ٹائپ میں ہم نے آؤٹپٹ پر یوز کیا ہے ہم نے کوئی بھی کیبل بینا کس لکس کے ہم نے کنیکٹ نہیں کی جہاں پر آئی لکس کی ضرورت تھی وہاں پہ ہم نے آئی لکس لکس کی جہاں پہ آئی لکس کی ضرورت تھی وہاں پہ ہم نے آئی لکس لکس کی یہ ان کی سی ٹیز ہیں تینو فیز کی الگ الگ اور یہ ہم نے گراؤنڈ کیا ہوا ہے شیفریٹلی یہ ہمارے سیکنڈ انورٹر کی رسٹیبیشن باکس ہے سیم فورٹی ایمپیرز کا انپوٹ پر بریکر لگا ہے اور تھرٹی ایمپیرز ہم نے آئٹپٹ shooter بریکر لگا ہے تین سیٹیز ہی نے عائد تو یہ ہمارے бес TV ایک سیکنڈ کے KM sair کبیر ہم نے اس میں آئٹپٹ پر جو کبیر یوز کر رہے ہیں ہم لوگ انورٹر سے لے کر بریکر تاک وہ 6 mm یوز کر رہے ہیں سنگلکور میں آئٹپٹ پر اور انپوٹ پر ہم جو کبیل یوز کر رہے ہیں وہ حقہ 16 mm سنگلکور یہے اسی گاسی دیوشن باکس انورٹر نمبر 3 کا اس نے بک بھی ہمیں رکھ دی ہے اور کیبل بھی ایک کے ساتھ میں رکھ دی ہے کہ جب کنیکشن کرنا کس کو چیک کرنا ہو لٹا بغیر لگر کلینڈ کو یا ہم لوگوں کو تو ہمیں چیک کرتا کہیں یہ انیچے جو ہیں وہ ڈی سی کی ڈی سی کی ڈی سیڈیویشن باکس ہیں اور کمبائنر باکس ہے یہ انیورٹر نمبر ایک کا ڈی سی کا ڈی سی کا ڈی سی بکشن باکس ہے اس پر ہم نے بلیکر لگایا ہے شنیڈر کا ایز ایٹ سی ٹو فٹی این دو سو پچاس ایم پیر کا ہم نے ایسی ڈی سی بلیکر یوز کیا ہے ویٹی بینک کے اوپر اور پی وی کے اوپر ہم ہم نے آئی سی سکسی ایم پیر کا ڈی سی بیکر یوز کیا ہے ہم نے پی وی پر پی وی پر ہم نے سکس ایم کی کی بیلی یوز کیا ہے یہ انیورٹر نمبر 2 کے ہماری دی سی بیشن باکس ہے سیم ایسی ڈی سی بریکر پر ہم نے ہمیں یوز کیا ہے بریکر یوز کیا ہے ہم نے بیٹیپیں کے اوپر اور ترسلی ایم پیر کا ہم نے یوز کیا ہے ٹی وی پر یہ زیادہ ایم پیر کا یوز کرنے کا مقدر یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں اس کو ایز او نو سوش یوز کرنا نہ کہ ہمیں ٹھوپنگ چاہیے اس لیے ہم نے زیادہ ایم پیر کا بریکر لگایا ہے ٹی وی پر یہ انویٹر نمبر تین کا ڈی بی ہے اچھا یہ بھی ہر ڈی بی جو ہے سیپریٹی ڈی سی آر سے گراؤنڈ ہے یہ انویٹر نمبر فور کا ڈسکیپیشن موکس ہے اچھا ڈک پٹی جو ہم نے یوز کی ہے اس پر وہ چارنچی کی سو بائی سو کی ڈک پٹی جو ہم نے جس میں سے ہماری کی بی گزر رہی ہیں سینڈر میں ہمارا ڈی سی بزوار کا مینہ بوکس ہے اچھا اس بزوار پر ہمارا سکتائیس سو ایمپیر آر کا بیٹری بینگ کنیکٹ ہے یہ تھرٹی فی ایم کی کی بی یہ ہم نے استعمال کی ہے انویٹر پر پوزیٹیو اور یہ نیگٹیو ہے اور یہ ہمارے بیٹری بینگ کے سیپریٹ لی کنیکشن ہوتار رہے ہیں یہ ہم نے اوپر اور نیچے ڈبل کے بھی یوز کی ہے ہر گولڈ پہ اس کی ڈیسٹریبیشن کی کمبینر باکسی جو بز با رہے گئے ہم نے ڈیزرین کربائی ہے بیس ایلیکٹرک ہیدراباد سے ہمارے اویس ایسنس ہاں ہوتے ہیں وہاں پہ ہم سے اور ڈیسٹریبیشن باکسی بھی ہم نے وہی سے آرینج کی ہیں اچھا بیٹری بینگ ہمارا ہاک کی بیٹریز ہیں ہمارے پاس 225 امپر آر کی بیٹریز ہیں 48 نمبرز اور بیٹریز ہیں چار بیٹریز نیچے چار بیٹریز سینٹر میں اور چار بیٹریز اوپر اسی طرح 12 کسٹ یہاں پر ہے 12 بیٹریز ہماری اس طرح لگی ہوئی اچھا ہم نے جو اس کا فریم بنایا ہے بیٹری بینگ کا اس کو بھی ہم نے ڈی سی اٹھ سے شروع کر کے گراؤنڈ کیا ہے ہر فریم کو ہم نے سیپریٹلی گراؤنڈ کیا ہے ہر فریم ہمارا سیپریٹلی گراؤنڈ ہے دو فریم اس طرح ہیں یعنی 24 نمبرز اور بیٹریز اس طرح ہیں اور ہماری 24 نمبرز اور بیٹریز اس طرح ہیں یہ بھی سارے فریم ہم نے گراؤنڈ کیے ڈی سی کے گراؤنڈ سے 12 بیٹریز اس طرح اور 12 بیٹریز اس طرح اچھا انویٹر ہم نے یوز کیے ڈی سن ٹونکس ڈی سٹی ٹین کے ڈین کلو آٹس اور یہ اس کی کننیکشن ہیں یہ ایسی آٹپور کا کننیکشن ہے اس کی بیک سیٹ پہ ایسی انپور کننیکشن ہے بیک سیٹ پہ ہمارے پی وی کی کننیکشن ہیں اور یہ بیٹری بینک کی کننیکشن ہیں یہ بائی فائی سٹک ہے جو آپریشنل ہے یہ پیلل کمینیکشن کٹ کے فام کیبل اور یہ ساتھ میں فام کیبل اور اس کے پیچھے ہمارا ہمارے پر یہ جو یونٹ ہے وہ تقریباً نو دن سے آپریشنل ہے اور یہ اس پر جو لوڈ ہے وہ ہم نے اس طرح سے ریسی بٹ کیا ہے جو آفیس کے لوڈ تھا ہمارے پاس 36 ایم پیر آر کا لوڈ تھا ہمارے آفیس پر اس میں چار ایسی تھے ڈیٹن کے اور ایک ایسی تھا ڈیٹن کا اور ساتھ میں ہی گھر ہے ان کا کلینڈ کا ہمارے انجھے گھر کا لوڈ تھا 40 ایم پیرز کا اس میں چار ایسی ہیں ڈیٹن کے اور ٹریک مشنگ بگ رہا ہے اس کے بعد کلینڈ کا کریٹیکل لوڈ تھا جو اس کو اینی ہاؤ بیٹری بینک پر یا سولر پر چلانا تھا وہ 54 ایم پیر آ رہا ہے اور ان کے جو کلینڈ کا بیار رہا ہو سا ہے اس کا لوڈ تھا تقیبا 19 ایم پیر لوڈ کو ہم نے ڈسیبٹ کر لیا تھا یہی پر ہی پیبر پر پہلے لوڈ ڈسیبٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو ننسول کیا تھا ریٹ پر ہم نے 53 ایم پیر دیا تھے یلو پر بھی 53 ایم پیر لوڈ ڈالتا ہوں ڈیو پر بھی 53 ایم پیرس کا لوڈ ڈالتا ہوں اچھا جو ہم نے مارکنگ کی تھی بریکرز پہ وہ ہم نے کی تھی آفیس کے لیے لوڈ کے لیے یہ ہم نے مارکنگ کی تھی O1, O2, O3, O4, O5 بریکرز پہ مارکنگ ہوئی ہوئی ہمارے پاس اس طرح ہوم لوڈ کے اوپر اور H1, H2, O3, O4, O5 تک مارکنگ ہے اس طرح کریٹی کریں کو ہم نے C1 اور C8 تک مارکنگ کی ہے اور ویر آس کے لیے W1 اور W2 مارکنگ کی ہے اچھا یہ جو ہم نے لوڈ ڈسیپیٹ کیا تھا اس کی ڈسیپیشن باکس ہے سب سے اوپر ہم نے لگائیں چینج اوور لگائیں سوری سلیکٹر لگائیں ہم نے فیس سلیکٹر کیلیکٹر کے لیے اگر کلینٹ یوز کرنا چاہے کسی بھی فیس کا لوڈ وہ یوز کر سکتا ہے اور نیچے ہم نے سولر اور کیلیکٹر کے لیے چینج اوور لگائیں ون زیرو ٹو ہنڈٹ ایمپیر کے کیلیکٹر ہم یوز نہیں کر رہے ہیں ہم نے بریکر گرائے آئے یہاں پہ صرف سولر یوز کر رہے ہیں اس لئے سولر کی لیٹس چل رہی ہیں ایسا ایسا ایساٹ بیفور کہ ہم نے جو مارکنگ کی ہوئی ہے بریکٹر پہ ایس او سی اینڈ ڈوو ایس او سی اینڈ ڈوو اچھا مین پر ہم نے اچھا مین پر ہمارا نوٹل ہے نوٹل بھی سیکرٹ ہے چینج اوور کے ترون جو آئے گا وہ ہی نوٹل آگے کامن ہو رہا ہے نیچے ہماری ارز کے بل بار کے پٹی کامن ہے اچھا اچھا اس کے بعد ہمارا بندی رو ٹو چینج اوور لگاوا ہے سولر اور جینٹر کے لیے جس کی آؤٹپٹ ہم نے دیئے سیکنڈ چینج اوور کو 200 امپری کا چینج اوور رہی ہے جس میں ایک طرف وابڈا ہے اور دوسری طرف پہلے چینجور کی آؤٹپٹ ہے اچھا اس کے اوپر ہے ہماری مین اے سی کی انپٹ کی باکس ہے جس میں ہماری جو گریٹ سے آیا ہوا کنیکشن ہے وہ ہماری بریکر میں لگا ہوا ہے بریکر ہم نے اس کے یوز کیا ہے 100 ایمپیر کا